اسی طرح یہ جو آپ کو پرپل لائنز نظر آ رہی ہیں یہ اس کی ائر سسپنشن کی لائن ہے ہماری بارہ میٹر کی بس ہے بارہ میٹر کی بس میں نیچے جب آپ جا کے کوئی دیکھتے ہیں فرض کریں وہ پائپ لیگ کر گیا کوئی پائپ ائر پرشا کا پائپ لیگ کر گیا آپ کیسے ٹریس کرو گے کہ یہ کس سسٹم کا پائپ لیگ کر گیا وہ کس سسٹم کا پائپ لیگ کر گیا وہ کیسے آپ جز پر ہو گیا اس کے مطلب کے ساتھ ٹرے گیا جو سسٹم کراب ہو گیا جیسے ٹرے گیا وہ کام نہیں کر گیا وہ پرشیا سارا ٹھون ہوگی چلو پرشیا ٹھون ٹھیک ہے وہ کلاتیا ہے اور نیلل اس پائپ کو کیسے ٹریس کروگی پائپ کدر پو جا رہا ہے پائپ کیوں پر نمرنگ ہوگی پائپ کیوں پر نمرنگ ہوگی پائپ کیوں پر نمرنگ ہوگی یہ پہ پر پائپ ٹینک سے ٹینک ٹینک سے اصل میں جو اے پیپ پیپ ہے ان کے اوپر ہم نے کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے کلر دیئے کلر کیا کلر کیسے دیئے ہیں کہ پائپ بلیک کلر پر لیکن اس کے اندر ایک پٹی مختلف رانگ کیا پائپ ہے بلیک کلر لیکن اس نے پٹی جو ہے وہ ایک مختلف رانگ کیا ہم اس کلر کوڈ سے ہم دیکھتے ہیں رائٹ پیلا ہے ایک وائٹ ہے ایک بلو ہے جو ریڈ والا پائپ وہ ہے فرنٹ برے کا وہ فرنٹ برے کے چیمبر سے ہی چلے اور فرنٹ برے کے سرنڈر سے چلے گا اور فرنٹ برے کے جدنے کی سسٹم میں مات اک جائے گا اور جیسے یہ دمائیں نہیں ہوگا جو فرنٹ برے کا ہوگا اس کے ساتھ ہی جو ہے یلو کلر کا جو پائپ ہے وہ پیلے کلر کا پائپ ہے وہ ریر برے کے لئے ہوگا پیشی برے کے ساتھ وہ پر سزنگی ہوگا جو وائٹ کلر کا پائپ بلیک ہے یا بلیک وائٹ کلر کی سٹریپ چل رہی ہے پٹیں چل رہی ہے وہ پائپ کے ہوا ہند برے اس سسٹم کے لئے ہند برے کے جدنے کی سسٹم ہے ان سب کو پائپ جائے گا جو بلو کلر کو پائپ پیپ ہے یا بلیک میں بلو پٹیں چل رہی ہے سٹریپ پہ وہ پائپ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے ایر سسپنشن سسٹم جو ایر سسپنشن سسٹم کے جتنے پارٹس ہیں ان کو وہ جا رہا ہو ہے اس طریقے سے ہم اس کو ٹریس اوٹ کرتے ہیں فرنٹ کا ریڈ ریئر کا یلو ہینڈ بریک کا وائیڈ اور ایر سسپنشن کا بلو 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 یہ میجر کمپوننٹس ہیں اس کے ایر سسٹم کے ایر پریشر سسٹم کے سب سے پہلے آجاتے ہیں کمپریسر ایر کمپریسر کے بعد آجاتے ہیں ایر ڈرائر اسیمبلی کے بعد آجاتے ہیں پریشر رلیف ویل یہ انہوں نے علاقے دفاع آیا ہے یہ ٹرکوں میں علاقہ ہی آتا ہے باز کب لیکن یہ سیمبلی کے ساتھ ہی نیچے لگا ہو اس کے بعد آجاتے ہیں فور سرکٹ پروٹیکشن ویلٹ ٹینک اور یہ اس کا ڈرین ویلٹ ایر کمپریسر یہ جو آپ کو نیلی کلر کا حصہ نظر آرہا ہے یہ سارا حصہ اس کا ایر ہے یہ جو گرین ہے یہ کولنٹ ہے یعنی کہ اس کے ہیڈ کی کولنگ کرنے ہی جو ریڈ ہے یہ لبلکیشن کے لیے یعنی کہ اس کی جو کرنک شاپٹ ہے اس کو لبلکیشن کرنے کے لیے یہ جو ایر کمپریسر ہوتا ہے یہ پسٹن یہ انجین ہی ہوتا ہے ایر کمپریسر ایک انجین ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو ڈرال کر دے ہوتا ہی باز کب اس طرح ہوتا ہے کہ ایر ڈرائر اسیمبلی جو کہ ہمارے بس کیس آگیا تھا ایر ڈرائر اسیمبلی سے آئل ہی آئل آنا شروع ہو گیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کیوں آئل آئل ہوتا ہے رنگ ٹھیک تھے اس کے بستم پڑ گیا تھے بستم پڑ گیا تھے نہیں اس کے بستم پڑ گیا ہے کمپریسر پوڑا ٹھیک ہے کمپریسر پوڑا ٹھیک ہے آئل پھر بھی آرہا ہے وہ اپنا کیا نام آنے جو تار اینیاں سے پائی بھائرہا ہے آئیل کی حصے آسکتا تھا؟ آئیل کی حصے آسکتا تھا؟ دیکھو نا ایڈیلی مسئلہ آتے ہیں آئیل کی حصے؟ مسئلہ وہ نئی گاڑی تھی بلکل ہمارے پاس وہ گاڑی آئی ہم نے اس کو چیک کیا اس میں آئیل آ رہا تھا ہمیں بھی نہیں پتا چلا ہم نے کہا یار کمپریسر فارغ ہو گیا ہم نے کمپریسر بھی ڈیمانڈ کر دیا کمپریسر آ بھی گیا ہم نے گاڑی بلالی فٹنگ کرنے کے لیے فٹنگ کرنے جائے گاڑی بلائی تو اسی ٹائم ذین میں کلک کیا ہم نے کہا یارا ذرا اس کا air filter کھول ہو ہم نے اس کا air filter کھولا air filter کھول کے ہم نے جب اس کی جو آگے air filter کے بعد اس کا pipe let out intake یعنی کہ filter ہو کے air اس کے بعد جاتی آگے اس کے intake میں ایسے ہی ہوتا ہے وہاں پہ وہ کسی جوان نے اس میں ایر کلینر کو اس نے نکالا ہے ساف کرنے کے لیے ٹاکی سے ساف کر رہا تھا وہ ٹاکی بیچ میں چھوڑ دیا وہ ٹاکی وہ پائپ کے اندر ہی چھوڑ دی جب گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے وہ ٹربو پہ جانے کی وجہے وہ سکشن اس کو پہلے ملی ہے کمپریسر سے وہ کمپریسر کی انلٹ پہ آگے ٹاکی پھنس گئی ایر کلینر پائپ کے اندر کی طرف وہ ٹاکی پھنس گئی انٹیک والے پائپ میں اب اس کو ایر نہیں وہاں سے ملی ویکیوم وہ پسٹن نیچے ٹاپ جو ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی پہ جا رہا ہے اس کے اندر ویکیوم بن رہا ہے وہ ویکیوم جو ایڈ لیکن اس کو ایر نہیں مل رہی جب ویکیوم بنے اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے وہ ایر نہیں آرہی کی نیچے سے آئے لکھا رہا تھا وہ آئے لکھانا شروع ہو گیا ہم نے وہ ٹاکی بس باہر نکال دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا ایر ڈرائر فلٹر چینج کیا وہ کمپریسر بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کے مسئلے آجا ایر ڈرائر فلٹر یہ جب ایر ڈرائر فلٹر ہے اس کے اندر ہی آگیں گے یہ ایک میٹریل آدھ ہے ڈیسکینٹ جس کو ہم ڈیسکینٹ کرتے ہیں اس میٹریل کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو ایر اس کے اندر آ رہی ہے اس کے اندر موائسٹر جو نمی ہے اور ساتھ جو آئل آ رہا ہے اس کو جذب کرے اپنے اندر موائسٹر کو اور آئل کو آئل کو اپنے اندر جذب کرے اور ساتھ ایر کو آگے بیجے یہاں پہ اس کے پریشر اڈجسمنٹ کرنے کے لیے ایک ویلپ دیا ہوتا ہے نیڈل ویلپ دیا ہوتا ہے اس سے ہم اس کا پریشر اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اگزاوس پورٹ ہے جو پریشر جب زیادہ ہو جاتا ہے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے علاوے یہاں پہ ایک ہیٹر دیا ہوتا ہے وہ ہیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے علاقے میں جب بہت زیادہ اگر وہ سنو ہے بارش کے موسمے میں بارش کی نہیں ٹھنڈے علاقے میں جہاں ٹیپریچر زیرو ٹی سینڈی گریل تک چلا گیا ہے تو اس ٹائم پہ یہ ہیٹر آن ہو جاتا ہے جب یہ ہیٹر آن ہوتا ہے تو یہ پورٹ کو اس حصے کو گرم رکھتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اگر یہ وال یہاں پہ سٹک کر گیا تھا کہ یہ پریشر لیز نہیں ہوگا تو سسٹم ہٹ جائے گا برسٹ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ نہیں تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ہیٹر لگایا ہوتا ہے اس کا جو میکسیمم پریشر ہے وہ تقریباً ہوتا ہے تیرہ بار تک یہ پریشر برداشت کر سکتا ہے اس کے علاوے جو تیمپریچر ہے وہ منفی چالیس سے لے کے پلس اسی تک کا تیمپریچر وہ اپنے اندر برداشت کر سکتا ہے اس کا جو ہیٹر ہے وہ سو وارٹ کا ہیٹر لگا رہا ہے ہیٹر کا وہ آن ہوتا ہے تقریباً اس کا تیمپریچر جو ہے وہ ایک دگری پہ جب چلا جاتا ہے ایک دو پہ تب وہ آن ہو جاتا ہے ایٹماسفیر پہ ایٹماسفیر پہ ایٹماسفیر اس کی بغیاد ہے کنٹرول سسٹم لگا اس کا تین چار دفعہ یہ کام ہو جب بارش سے گاڑی آئی نے تو میٹر میں یہ لیٹ شو کرنی شروع کر دی تو کمپیوٹر لگایا تو بعد میں یہ سنسر کھول کے کمپیوٹر کا اس سے کوئی سا لگ نہیں ہے وہ لیٹ اس نے شو کر دیا ہے میٹر میں میٹر میں اس نے لیٹ شو کر دی یہ لیٹ شو کر دی تو ہم نے یہ سنسر کھولا اور اس کو صاف کر کے وہ جو سفید اسے ہم نے صاف کر کے دوبارہ پھر لگا دی گلوپ لگ نہیں اس طرح ہوتا جی جو چیز ہوتی ہے گلوپ لگیں سمجھنے سے پھر یہ تیمبریچر بند کب ہو جاتا ہے یا اس کا تیمبریچر انتیس ڈگری پہ پہنچ جائے تب یہ بند ہو جاتا ہے انتیس ڈگری پہ پہنچ جائے تو یہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے پہلے پہلے پتایا ہے کہ اس کا جو ایئر اس کے اندر آ رہی ہے اس کا تیمبریچر پینسر ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پہنسر ٹی چیزی سے جیدہ تیب ہے تو وہ اس کو پھر خراب کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے پھر ایک ہے کہ وہ اس کے مائل میں پھر اسی وجہ سے پھر ایک ہے کہ اس کا جو مریل ایک ہے وہ اس کوالٹی اچھی نہیں ہے موسیقی 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 کہیں اور کسی کے وہ اٹھارہ ہزار پچیس ہزار پر دو بندے لے گئے ایک اٹھارہ کا لے گئے ایک پچیس کا لے گئے سین چیز لیکن ادھر کام کو کر گئے زیڈ ایس کو لگایا تھا نہیں کیو جے گئے کیو جے گئے کیو جے گئے پچیس کا نہیں یا آپ کو غلط بتایا ہے وہ زیڈ ایس کا سمجھ کے بتا رہے ہوں زیڈ ایس کا تو چھوٹا ہے نا تو وہ جو کیو جے گئے وہ تھوڑا سا لمدہ چینج آپ غلط اس کو صحیح نہیں سمجھے ہو کیو جے گئے رہا ہم میرا کہلے دے رہے ہیں کو چھے گا چھے سوا چھے گا لے ہیں ہاں یہ تو نہیں ہے یہ چھے گا جانا کر رہا دے رہنا ہے انپورٹ شاپ سار کتنی ہے زیڈ ایس کی کیو جے گئے سٹی پر کیو جے گئے کیو جے گئے سٹی کا سمان نہیں ہوگا وہ کو بھی امپورٹ کرتے ہیں یہ سیمپلی کام کیسے کرتی ہے اب اس چیز کو سمجھیں اچھا یہ ان کی اوپر کے آنا کوئی بھی وال ہے نا اس کے اوپر نمبر دیکھے ہوتے ہیں پورٹس کے اوپر نمبر میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں سب سے مہرے یہاں سے دیکھیں یہ جو ائر آ رہی ہے جیسے ائر کمپریسر آن ہو جاتا ہے ائر کمپریسر سے مین پائپ یہاں کے لگ جاتا ہے یہاں سے ائر اندر انٹر ہوگی ہے ائر اندر انٹر ہونے کے بعد وہ ائر یہاں اس پوائنٹ سے ادھر آئی ادھر آنے کے بعد یہاں سے ہوکے اس ڈیسیکنٹ میں آ لیتا ہے اس کے بعد اس میں سے گزرتی ہے وہ اس کو فیٹر کر لیتا ہے فیٹر ہونے کے بعد وہ ائر جو ہے وہ سب سے پہلی پورٹ ہمارے پاس آتی ہے یہ والی اس پورٹ سے جو جتنی ائر آ رہی ہے وہ ائر چھوٹا سلنڈر ہے اس میں چلی جاتی ہے کوئی وال نہیں لگا ہوا ڈریکٹ ائر چھوٹے سلنڈر میں جاتا ہے چھوٹے سلنڈر میں جاتا ہے سر کہتا ہے چھوٹے سلنڈر وہ چھوٹے سلنڈر کر لیتا ہے جس کے ساتھ اس کے ساتھ تو چھوٹے سلنڈر میں چلی جاتی ہے یہاں پہ لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ائر نیچے آتی ہے نیچے آ کے یہاں سے ائر جو ہے یہ سسٹم کو آٹا آشک ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ وہ مین پائپ ہے جو فور سرکر پروٹیکشن وال کو جا رہا ہے فور سرکر پروٹیکشن وال کو یہاں سے ہو جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ چیک وال ہے ائٹ سائٹ پر جانے دے گا واپس نہیں آنے دے گا دو ریٹر دے گا اب یہ سسٹم کو فول کرنا شروع کر دی سسٹم فیل ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے اس کے ائر اونے کے بعد اس کے اندر یہ پیسج بناتا ہے اٹھٹا ہوتا ہے وہاں سے ائر نیچے آتی ہے یہ ہمارے پاس لگا ہے پریشر لیس ویلت کا نیڈل جس سے ہم پریشر رجسٹ کر دیں کس پریشر پر جا کے وہ رلیس ہو جائے اب یہاں سے وہ سسٹم کو بر رہا ہے سسٹم کو بر رہا ہے ساتھ ہی ایک پائیو ہم نے دیا ہے سسٹم کا پریشر ہے وہ اس کے اوپر بھی آ رہا ہے پسٹن کے اوپر لیکن ابھی سپرنگ کو دبا نہیں پا رہا ہے وہ دبا کیوں نہیں پا رہا کہ ہم نے اس کے اوپ ٹینشن زیادہ پڑھائی مثلا ہم آٹھ بار پہ جا کے بلیس کرنا ہے سسٹم کا پریشر پہلے پانچ سے چھ بار پہ آگیا ساڑھے چھ پہ سات پہ ساڑھے سات پہ نیا سے پہ سات پہ آٹھ پہ آاتا ہے اس آkte پسٹم کو پچھے دباتا ہے جب اس پسٹم کو پیچھے دباتا ہے تو یہا سے ایکول پیچھے دب گیا یہ پوائنٹ پیچھے ہو گئے جیسے یہ پوائنٹ پیچھے ہو گئے یہاں سے ایر نکل گئے اس کو پورٹ کو نیچے دبا جاتی ہے یہاں سے نیچے دباتی ہے تو یہ والا ہمارا جو اگزاوز پورٹ ہے یہ کھل جاتی ہے اگزاوز پورٹ ایسے سے ہواں آ رہی ہے ابھی یہ نیچے سے ہم جتنا مزار ہونا سمجھے یہ اگزاوز پورٹ یہاں سے کھل جاتی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی سسٹم کا پریشر ڈاؤن ہوتا ہے آپ بریکیں لگاتے ہو دو چار اس سپرینک کے اوپر بھی جتنا سسٹم کا پریشر ہے وہ سارا آ رہے دو چار بریکیں آپ نے دبائی یہ پریشر جب دھراہ ہوا اس نے سپرینک کا واپس دبا دیا جیسے اس نے واپس دبایا تو یہ پریشر پورٹ تھی اس کے اوپرے ائر پریشر آ رہی تھی وہ یہاں سے ختم ہو گیا جیسے ختم ہوا یہ سپرینک واپس اوپر آ گیا یہ پورٹ بند ہو گئی ٹھیک ہے؟ یہاں تکیب ہیا ہے اب ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی سسٹرم کا پریشر پورا ہو جاتا ہے سسٹرم کا پریشر پورا ہوا ہے یہ مستڈ لڑ گیا ہے اس نے جہبة representation کی جیسی پورٹٹarian جاتی ہے جب یہ پورٹٹ کھل جاتی ہے تو سٹم آپ سنتے ہیں جیسے پریشر طریقے ہونے تھا تھس کر کے مح killed پرہ واعدہfree اس کے بعد میں تھس Çik Champions brands اس طرح کر کہ وہاں جانا شکل ہو دیکھئی ہے وہ سلسلاؤ آبیتی ہے ایسی ہوتا ہے جیسے ہی اس کا پریشر پوڑا ہو جاتا ہے پریشر پوڑا ہونے سے پہلے کیا رہا ہوتا ہے یہاں سے ایک کمپریسر سے جاری ہوتی ہے یہ پریشر سارا بن جاتا ہے پوڑے سسٹم کے اندر پریشر بن جاسہ پوڑے کر رہا ہوتا ہے پریشر بنتے بنتے کو سمجھے کہ آٹھ کے قریب پہنچ گیا اس سارے پریشر بن گیا سب میں ساتھ بار پریشر بن گیا ساتھ شریعہ نہ ہو بس ایک پوائنٹ رہے گیا جیسے ہی ہوگا پہ پھل جائے اس کے اندر بھی ساتھ شریہ نو ہو گیا ہے فریشر بار وہ جو ایکسٹر سنڈر لگا ہے اس کے اندر بھی ساتھ شریہ نو بار ہو گیا ہے یہ جو کوٹ ہے یہاں پہ بھی ساتھ شریہ نو بار ہو گیا ہے جیسے ہی آٹھ بار ہوا فریشر پورا یہاں سے سپرین دبعہ ایر یہاں پہ آئی اس نے ایر نے اس پوڑ کو دبایا جیسے یہ نیچے ہوگی اور جو پورا سسٹم کا پریشر تھا اب یہ دیکھیں یہ جو ان ہو رہی تھی یہاں سے یہاں سے ایک رستہ کھل جاتا ہے جب یہ رستہ کھلے گا تو یہ پریشر سارا بناوا تھا یہ سارا پریشر بناوا تھا وہ پریشر یہاں سے نیچے نکلے گا جب یہاں سے پریشر نیچے نکلے گا ثانی گھار تو دیکھیں یہ سائڈ کا پریشر کم ہوگا پریشر کم خون ہوگا یہ جو اس کے سلمڈور تھا سلمڈر پہلے تو پریشر میل رہا تھا اس کو فورس سے بر رہا تھا سلمڈر کو اب یہ فورس پیچے سے آنے بند ہوگی ہے پریشر آنہ بند ہو گیا پیچھے سے وہ کیا کرے گا وہاں سے پریشر بہاگ ہا کیسے پریشرelijk سلمڈر سے کیونکہ پریشر سارا لے گایا یہاں سے اپنے رستہ کھول میکنے وہاں سے سلنڈر سے پریشر بی先 نے کہا ہے وہ وہاں آئے گا وہ اپر پہ Hoe پہ پہ آئے گا واپس وہ جانتے بھی آئے گا اس موٹیر میں آئے گا اسں بہم جانتے میں خیلقا مجالیوں کے دریجوری کے اندر آیا ہے اس کو اوپر نکالے گا اس کو اوپر نکالے گا واپس یہاں پہ لے گا یہاں سے لاکھے پھر وہ یہاں سے اس کو ریلیس کر دے گا یہ اس کی کلیننگ کے لیے ہوتا ہے وہ جو پہلی ہوادہ کو ٹھوس کر گیا تھی ہے نا وہ آس وہ پریشر کی ہوتی ہے وہ پریشر اس میں سے ہوکے اس کی ساری امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو باہر نکال کے ہوتا ہے پھر جب وہ نکل جاتی ہے ادھر سے یہ ایڈلیٹک گل بند ہوا گیا ہے سسٹم کا پریشر پورا ہے اس نے یہ اس پورٹ کو نیچے دبایا گیا یہ رستہ کھلا گیا تو پھر جو کمپریسر کی ہوا آ رہی ہوتی ہے نا وہ اس پورٹ سے نیچے نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ جب کو ٹھوس 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 کی واضح ہاتی ہے نا وہ یہاں سے ایئر کمپریسر جو ہوا بنا رہا ہے وہ یہاں سے سپرمنٹ نکل دی جاتی ہے اس کے بعد پر ڈرائیور دو تین بریکیں رکھاتا ہے یہ سسٹم کا پریشر ڈاؤن ہوتا ہے پریشر ڈاؤن ہوا یہ جو سپرنگ کو دوائیور تھا فورس میں وہ واپس سپرنگ بند ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ بند ہوتا ہے یہ پورٹ بند ہو جاتی ہے یہ پورٹ بند ہو جاتی ہے پھر جو ایئر یہاں سے ان ہو کے ادھر سے ریز ہو رہی تھی وہ ریز ہونے کی وجہ واپس اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ دبارہ ہوئی سائیکل سٹارڈ ہو جاتی ہے وہ ادھر آتی ہے ادھر آکہ وہ چھوٹے سن انڈر کو بڑھتی ہے اس ساتھ سسٹم کو بڑھتی ہے پھر سسٹم کا پریشر پورا ہوتا ہے پھر وہ ہی سسٹم دوبارہ ہوگا یہ صرف فلٹر کو ساف کرنے کے لیے وہاں چھوٹا ٹیک ہوتا ہے وہ اے اس کو اے درائیور فلٹر اس کو ڈیسکینٹ کو ساف کرنے کے لیے پھر صرف وہ چھوٹے ٹیک میں پانی پھنچا جاتا ہے جب یہ ہوگی تو اس میں پانی Rust میں بھی جاگی لیکنے درب میں کرنے کے لیے وہ چھوٹے ٹیکält میں ہم بہت کام پانی دیکھنے میں które ڈیسکینٹ کو yere اکھے گا جب بھائی گا واپ ڈیسکینٹ دیا اور کچھ بھی جانے کے لیے موسفیقی کوئلنگ ٹاور کی وجہ سے پانی نہیں جاتا کوئلنگ ٹاور کی وجہ سے پانی کام ہو جاتا ہے ہاں ہاں نہیں کوئلنگ ٹاور کی نیچے بھی ڈرین لگا ہو گا ڈرین لگا ہو گا وہ وہاں سے بھی نکل جائے یہاں پہ کلیر ہے سکتا ہے اتنا ہاں میں کاری پیٹر ہوئی تھی پسینجروں کے ساتھ برکشاب تو ٹھیک گئی ہے سفر بھی کیا ہے اس کے بعد وہ ریٹرن نکال مشکل کرتی ہے پہلائے آگے دینے کے سسٹم کو دینے کے وہ نیچے نکال دی ہے یہاں اسی لئے رہنگ ہوتے ہیں وہ رہنگ یہاں سے وہ اپنا پھراول جاتے ہیں یہ آگے نا یہ بہت سٹک ہے جو پہلے آگے جو بالکہ ہو رہا ہے جس کے جو کیٹ ہوتی ہے کون سراب ہو جائنا ہے کون سراب یہ بہت سراب اسے یہاں سے وای دیتے ہیں واال لگا ہوا ہے جب میں سراب کردے جاتا ہے وہ واال کی ایت بھی خراب ہوجائے اجیے سے بھی تجمیل کرنے کے بحور چار بھلے واال کی پاتھ کرتے ہیں اور پورسٹے پروٹیکشن وال کی دیبو میں اور یو ڈاؤن کی میں یو ڈاؤن کی ابھیدہ نہ بہدہ آپ دوارے دوائے 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 اچھا اس میں جو دریکٹ ہو جاتی ہے اسیمبلی کو دریکٹ ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کا والد سٹک کر جاتا ہے ایک ہی جگہ میں پل جاتا ہے آگے پریشے جاتا نہیں ہے آگے نہیں جاتا یہاں سے ریلیز ہوتا رہا ہے یہاں سے ریلیز ہوتا رہے گا پریشہ تو اس کو پہلے کھولو اس کو پیر دونا پیر ہی چیگل دیں پیر گیا کھول کے صرف اس کو ساف کر کے دمارے لگا دونا آئل شنل لگا آگے جل جاتا ہے کام ہاں اس ٹائم اپتی طور پر ہم نے توپٹریٹ نہیں جائے لیکن اب اس کی بارڈی اندر سے کٹ گئی ہے اس کے اندر کوئی سکریچہ آگئے ہیں تو پھر نہیں ٹھیک ہے یہاں تک لیر ٹھیک ہے